پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا پشاور ہائی کوٹھ نے انتخابی نشان بحال کر دیا تحریک انصاف کو بلے پر الیکشن لینے کی اجازت مل گئی پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ محطل کر دیا دو رکنی بنچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس اجازہ انور اور جسٹس سید ارشدری نے طویل سمات کی الیکشن پر اعتراض کرنے والے فریکین کے وقلہ نے دلال دیئے پی ٹی آئی بریسٹر علی زفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا بروقت فیصلہ آیا ہے کل ٹکٹ کا اعلان کریں گے پاکستان کے ہر حلقے میں ہمارا امیدوار ہوگا چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی میڈیا سے باتشید مزید کہا کل سائفر حکم امتنائی کا آخری دن ہے ہمیں امید ہے کہ حکم امتنائی میں توصیح ہو گئی اگر بانی چیئرمن جیل میں رہے تو ان کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کریں گے الیکشن کمیشن نے ہر محاصل پر ہم کو شکست کے لیے کوشش کی تھی الیکشن کمیشن کسی پارٹی سے انتخاب نشان واپس نہیں لے سکتا جیسیس مظاہر علی نیکوی نے استیفات دے دیا سپریم کورٹ کے جج نے استیفات صدر مملکت کو بھیج دیا مطمئن میں لکھا سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا جج رہنا عزاز کی بات تھی موجودہ حالات میں میرے لئے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں جیسیس مظاہر نیکوی کے خلاف سپریم جیڈیشل کامسل میں شکایات زیرے سمات ہیں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کو کل ادم قرار دینے کا کیس سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ایک سو پچس صفات پر مشتمل فیصلہ جیسیس منی بختر نے تحریر کیا جسٹس آئیش عملی کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ ہے وانی پی ٹی آئی آمد نخبات سے آؤٹ ہو گئے لاہور اور میاں والی سے الیکشن کے لیے کلیرنس نہ مل سکی دونوں حلقوں سے آروز فیصلوں کے خلاف اپیل خارج این ایک سو بائز اور نوازی سے ریچیننگ افسران کا فیصلہ برقرار تمام اعتراضات بھی درست قرار دیئے کئے ادھر لیگل ٹی متحرک این ایک سو بائز کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ وکیل کے مطابق ٹرابیونل کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کے لیے درخواستائر کی جائے کی شاہ ممود قریشی نے کاغذات مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا مونس الہی اور پرویز الہی کے کاغذات بھی مسترد پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار سپریم کورٹ نے سابق صدر کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ متعدد بار کوشش کی کہ باوجود بھی مشرف کے ورسہ سے رابطہ نہیں ہو سکا سزائے موت برقرار رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں پرویز مشرف ودداری کیس سننے والی خصوصی عدالت ختم کرنے کا فیصلہ بھی کل ادم قرار سابق صدر کے وکیل سلمان سفتر کہتے ہیں کہ اپیل پرویز مشرف کی زندگی میں نہیں سنے گئی پرویز مشرف زندہ ہوتے تو کیس کی پیروی کرتے ریاست اور ادارے رول آف لاک کو نہیں مانتے اس لیے جبری گمشد کیا ہوتی ہے جسس محسن اکتہ کیانی کے بلوش طلبہ بازیابی کیس میں ریمارکس اسلام آباد ہائی کوچ میں لاپتہ بلوش طلبہ کی بازیابی کی درخواست پر سمات ہوئی جسس محسن اکتہ کیانی نے کہا حکومت اور اداروں کو عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا وزیراعظم سیکیٹری داخلہ اور سیکیٹری دفاع کو بیان حلفی دینا ہوگا کہ آئندہ جبری گمشد کی نہیں ہوگی پنجاب میں نمونیا تیزی سے پھیلنے لگا یکم جنوری سے اب تک چھتیس بچے نمونیا سے جانبہ حق ہو گئے وزیراعظم پنجاب محسن نقبی کا چلڈرن اسپتال لاہور کا ہنگامی دورہ حالہ سطح کے اجلاس میں نمونیا سے بچا اور حفاظتی تعدابیر پر طویل مشاورت اجلاس میں نرسری اور پلے گروپ کے بچوں کو سکولز میں ایک ہفتے کی چھتی کا اعلان اکتیس جنوری تک سکولوں میں اسمبلی نہیں ہوگی پورا ملک شدید سردی کی لپیچ میں آ گیا کلکت کے پہاڑوں سے تھر کی ری تک شدید تھر نظام زندگی منشمت ہونے لگا بلا علاقوں میں پارا نکتہ ان جماعت سے نیچے سکردو میں درچہ حرارت منفی آٹھ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں تھنڈی ہواوں سے شہریوں کے دانت بچنے لگے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمات کا آج آخری دن متعدد ہیوی ویٹس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آج سننایا جائے گا این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات پر فیصلہ سامنے آئے گا این اے 132 سے شہباز شریف 119 سے مریم نواز پرویز اللہی کے مختلف حلقوں سے کاغذات پر فیصلہ سننایا جائے گا چار حلقوں سے مونس اللہی کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا امیدواروں کے لئے ٹکٹس کی تقسیم کامیشن قائد نون لیگ نباس شریف کی پاتی راہنماوں سے ملاقات جاری پنجاب سمیہ تمام صوبوں کے کوارڈینیٹرز کو طلب کر لیا اکیاش رباس وری بھی جاتی عمرہ میں موجود ملاقات میں آئی پی پی سمیہ دے گر جماعتوں سے سیٹ ایجسمنٹ زیرے کار اجلاس میں ٹکٹس کی تقسیم سے مطالعہ کا ہم فیصلہ کا امکار لادلہ کبھی سائیکل اور کبھی ویڈیو کال کا مطالبہ کرتا ہے لیگی رہنمات آتارڑ کا این اے 127 میں ووٹر سے خطاب کہا الیکشن میں لادلے کی دال نہیں گلنے والی لاہور میں بلاول سمیہ تمام حریفوں کا مقابلہ کریں گے شیئرمین پی پی نے کوئی کام نہیں کیا لوگ نوجوانوں اور تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت سیاسی منظر سمجھ سے باہر ہے تیرہ تاریخ تک سیاسی بادل شٹ جائیں گے سربر عوامی مسلم لیگ شکل شرید کی پیش کوئی کہا تیرہ جنوری کے بعد صورتحال کھل جائے گی انتخابات آٹھ فروری کوئی ہوں گے عوام ووٹ ضرور ڈالیں گے سابق وفاقی وزیر نے قلم دواد کی جیت کا دعویٰ بھی کر دیا حکومت کا سٹاک ایکسچینج کے ذریعے چار سو عرب روپے اسلامی بانڈز پر روک کرنے کا فیصلہ بانڈز چوبیس جنوری اکیس فروری اور بیس مارچ کو فروغ کیے جائیں گے سو عرب کے اسلامی بانڈز ایک سال کے لیے فروغ کرنے کی تیاریاں ایک سو پچاس عرب مالیت کے بانڈز فیکسٹ اور فلوٹنگ ریٹ پر بیچے جائیں گے شہباز شریف یا مصطفیٰ کمال کراچی کے حلقہ اینے دو سو بیالی سے کون الیکشن لڑے گا ایم کیو ایم اور نون لیگ میں معاملات ابھی تک تینا ہوئے متحدہ نے نشست سے دست برداری سبائی اسمبلی سے نشستوں سے مشروط کر دی نون لیگ حلقے کی سبائی نشستوں پر بھی اپنے امیدوار شاہتی ہے حلقے میں شہباز شریف ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل کراچی کے تین حلقوں پر سیٹ ایڈجسمنٹ ہو گئی نون لیگ ملیر اینے دو سو انتیس اور اینے دو سو تیس پر متحدہ کی حمایت کرے گی اینے دو سو اکتیس میں ایم کیو ایم کے امیدوار حصہ لیں گے حلقہ دو سو انتالیز زلہ جنوبی میں نون لیگ کا امیدوار کھڑا ہوگا میر پور خاص نواب شاہ اور سکھر کی قومی نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار حصہ لیں گے سبائی نشستوں پر متحدہ کے امیدوار آئیں گے موسیقی موسیقی